تحریک انصاف حکومت نے صبح بر میں دینی مدارس کو محکمہ سنت کے بجائے محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسل کرانے کا فیصلہ کیا ہے پشار کے بیشتر دینی مدارس میں افارم تقسیم کر دی گئے صبح بر میں پانچ ہزار دینی مدارس ہیں جبکہ پشار میں آٹھ سو دینی مدارس چل رہے ہیں پشار بورڈ کے حکام نے مختلف مسالے کے علماء سے مشارعت مکمل کر لی ہے چیئرمن بورڈ کا کہنا ہے کہ خیر پختنفہ پہلا صبح ہے جہاں دینی مدارس کو محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے اس کو اوپر کام کر رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے مضامین ہیں جو اپنے مدارس میں ریڈیوز کرائیں اور پھر ہم ان کو اسی طرحی میٹرک کی یا ایفی کی یا اس طرح کی سیٹیفیکیٹ ہم دے سکیں یہ تھوڑا مشاورت والا اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ کام ہے پشار بورڈ نے دینی مدارس کے ریڈیسٹریشن سے متعلق تنظیم اتحادی مدارس پاکستان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا ناظر میں فاقل مدارس کے مطابق قانون سازی کے بغیر ریڈیسٹریشن نہیں کی جا سکتی کوئی قانون سازی نہ قومی اسیمبلی میں ہوئی ہے نہ خیبر پختنخواہ اسیمبلی میں ہوئی ہے تو بغیر لیڈیسٹریشن کے اور بغیر قانون سازی کے یہ ریڈیسٹریشن کیسی ہوگی تو غیر قانونی ریڈیسٹریشن ہوگی اور اس کے حیثیت کیا ہوگی قانون سازی نہ ہونے کے باعث محکمہ تعلیم اور محکمہ صندوق کے درمیان دینی مدارس کے ریڈیسٹریشن کا معاملہ تحال التوا کا شکار ہو گیا کیمہ میں مہد ہاتھ کے ساتھ مسارت اللہ دنیا نیوز پیشان